ہوتا ہے دل لگی کرنا مزاہ کرنا خوشتبی کرنا وہ تو اسلام کے اندر محمود ہے اس کی تو تعریف کی گئی لیکن کسی قوم کا بحیثیت قوم یا کسی برادری کا بحیثیت برادری مزاک اڑانا یا کسی شخص کے کسی نقص کے سبب سے اس بندے کا مزاک بنا لینا کسی کے رنگ کا کسی کے ناک کا کسی کے آنکھ کا مزاک بنانا یہ سمجھ لیں کہ جو فوٹو ہے نا مسلمان کی اس فوٹو پہ مزاک سجدہ نہیں ہم تیزی سے ہم اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں مزاک کرتے ہی نہیں بلکہ مزاک اڑاتے ہیں ایک قومی سطح کا فیشن بن گیا ہے رات کو ٹی وی پر بیٹھ کر کے دو لیڈروں کی علماء کی تاجروں کی سیاستدانوں کی بیوروکریٹس کی نکلیں اتارتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ نکلیں اتارنے والوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں ان کو بقیدہ سرکاری عزازات سے نوازہ جاتا ہے کہ تم قوم کا مزاک صحیح اڑاتے ہو تمہیں نام صحیح ڈالنے آتے ہیں تم تاناظنی ٹھیک کرتے ہو لہذا تم ایوارڈ کے قابل ہو اس سے قوموں کی اخلاق بگڑتے ہیں اس سے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی عزت دلوں میں ختم ہوتی ہے بہت زیادہ مزاک کرنے والے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ مزاک کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا وقار ضائع کر بیٹھتے ہیں لوگوں کی نظر میں ان کی عزت نہیں رہتی سنجیدہ آدمی کی عزت ہوتی ہے بہت زیادہ لوگوں کا مزاک کرنے والے آدمی خود اپنی نگاہوں میں پریشان ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو بڑی بیماری ہے فری ہونے کی یہ درست نہیں ہوتا جب آپ کسی کے ساتھ فری ہو گئے تو سمجھیں تعلق ٹوٹنے کے قریب آ گیا بہت بڑی بات کر دی ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تعلقات حد سے گزر جائیں تو غم ملتے ہیں اس لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے ہیں تو جب آپ نے مزاک شروع کر لیا کچھ لوگوں کو بڑی بیماری ہے وہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا بزرگ ہے یہ میری ماں ہے یہ میرا باپ ہے یہ میری بھابی ہے یہ میرا بڑا بھائی ہے یہ میرا استاد ہے حتی کہ یہ میرا پیر ہے بس چونکہ عادت پڑ گئی ہے تھٹھا کرنے کی اور ہمارے ہاں قومی سطح پہ اس مزاک کو پرموٹ کیا جا رہا ہے بہت ٹھیک ہے چل رہا ہے سپورٹ کی جاتی ہے ان چیزوں کی کئی دفعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اور آپ یقین کریں کہ ماں کی ساتھ باپ کے ساتھ ہمارے جوان مزاک کرنے لگو یہ طریقہ محضب قوموں کا محضب قومیں یہ کام نہیں کرتی وہ تو تہذیب والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو انداز فکر اور ہوتا ہے تو کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت آپ مزاک کریں کہ آپ خوش طبی کریں اچھے لفظوں کے ساتھ آپ بات کریں اور ایسی بات کریں جس سے کہ آپ کا بھی دل راضی ہو جائے اور سامنے والے کا بھی راضی ہو جائے میرے نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے کہا حضور میں نے سفر پہ جانا ہے تو مجھے ایک اونٹ چاہیے واپس آکے لٹا دوں گا لوگ لینے جاتے در اپنی موٹسیکل دینا اس نے کہا حضور ایک اونٹ چاہیے تو حضور مسکرائے فرمائے اس کو اونٹ کا بچہ دے دو اسے اونٹنی کا بچہ دے دو واپس آکے واپس کر دے گا تو وہ صحابی کہانے لے کہ حضور میں نے بڑی دور جانا ہے اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا فرمائے نہیں بھئی اسے اونٹنی کا بچہ دے دو وہ گا حضور بڑی دور جانا ہے انولٹنی کا بچہ جب وہ تھوڑا سے پریشان ہوئے تو حضور مسکرائے اور فرمائے یار تو میری بات کو سمجھ کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو ہر اونٹ ہی کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے تو تجھے پورا بڑا اونٹ دیں گے پر ہوگا تو مونٹنی کا بچہ ہی نہ تو یہ خوشتہ بھی ہے آپ دیکھیں اس میں کسی بندے کا کوئی مزاق نہیں اڑا کسی شخص کو کسی وجہ سے تکلیف نہیں ہوئی یعنی ایک جرنل بات ایک بوڑی عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کرنے اللہ مجھے جنت دے تو حضور مسکرا کر فرمانے لگے بوڑیاں تو جنت میں جائیں گی نہیں وہ رونے لگ گئی پریشان ہو گئی حضور بوڑیاں نہیں جائیں گی تو حضور فرمانے لگے تو بلا وجہ پریشان ہو گئی ہے ساری بوڑیوں کو اللہ جوان کر کے جنت میں داخل کرے یہ ایک سمجھ لیں کہ جرنل بات ہے جس کے اندر کسی شخص کو نام لے کر ٹارگٹ کر کے اس کا مزاق نہیں اڑایا گیا